چودہ سو سال پہلے عرب کے اس سہرہ میں ایک یتیم بچہ نشونما پاتا ہے چاریس سال کی عمر پہنچتی ہے تو وہ آسمانی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے کہتا ہے خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مضغتا فخلقنا المضغت عظاما فکسونا العظام لحمن ثم انشئنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی ایکس رے نہ کوئی الٹرساؤن نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی لیبارٹری عرب کے اس سہرہ میں وہ کہتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تمہیں بناتا ہے یہ نطفہ تھا نطفے سے اللہ نے لوتھلا بنایا فخلقنا العلقت مضغتا نطفے سے اللہ نے جمع ہوئے خون بنایا اس علقہ جمع ہوئے خون سے اللہ نے لوتھلا بنایا فخلقنا المضغت عظاما پھر اللہ نے اسے ہڈی بنائی فکسونا العظام لحمن پھر اس ہڈی پر اللہ نے گوشت چڑا دیا سم انشعنا خلقنا آخر سر سے لے کر پیر تک اللہ نے اتنا خوبصورت انسان ماں کے پیٹ میں بنایا ہے یہ اللہ بتا رہے چودہ سو سال پہلے اس قرآن میں کہ تمہیں اللہ نے کیسے بنایا اور ایک چیز اور بھی بتائی بڑی عجیب ہے دنیا میں ہم اور آپ کام کرتے ہیں اور چیز بناتے ہیں اس کے لئے روشنی کی ضرورت اللہ نے دنیا کی سب سے اچھی مخلوق دنیا کی سب سے اچھی مخلوق انسان ہے اس سے زیادہ اچھی مخلوق اللہ نے نہیں بنائی یہ اللہ کی سب سے اچھی مخلوق اس اچھی مخلوق کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنایا اور اس کا پورا پروسس بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ماں کے پیٹ میں انسان کو تین اندھیروں میں پیدا کیا ہے تم دنیا میں کام کرتے ہو بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو لیکن آؤ اللہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے اتنا خوبصورت انسان جس کی ایک مسکراہت پر دل خوش ہو جاتے ہیں یہ اتنا خوبصورت چہرہ اس چہرے کے اندر یہ تبسم یہ لبوں میں مسکراہت جب انسان لبوں کو کھولتا ہے تو مجمع خوش ہو جاتا ہے جب محبوب اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے تو عاشق رقص کرنے لگتا ہے وجد میں آ جاتا ہے یہ تبسم یہ مسکراہت یہ خوشی یہ چہرے کے اندر اللہ نے یہ کیفیات بنائی کیسے بنائی یخلقکم فی بطون امہاتکم ماں کے پیٹ میں میں نے یہ انسان بنایا وہاں کوئی روشنی نہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ایک اندھیرہ نہیں تین اندھیروں میں میں نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے تین اندھیروں میں